کیونکہ ایسا کرنے سے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتے ہیں آج کل کے دور میں جو کہ کرونا وائرس کا کوویڈ نائنٹین کا دور چل رہا ہے اس دور نے بہت سے لوگوں کو نا امید اور مایوس کر دیا ہے بہت سے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں بہت سے لوگ مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں یہاں تک کہ کئی جگہوں پر مختلف لوگوں نے حالات سے تنگ آ کر کرونا وائرس کی وجہ سے بننے والے مشکل حالات سے تنگ آ کر خود کو شبی کر لی ہے جو کہ مشکلات کی انتہا کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ کیسا دور چل رہا ہے لیکن اس دور میں میرے عزیزو مسیح خداوند ہمیں سلیوشن بتا رہی ہیں کہ ہم کس طرح سے خوش رہ سکتے ہیں کس طرح سے اس دور میں سے گزر سکتے ہیں جو کہ بہت مشکل ڈر اور خوف کا دور ہے ہم اس دور میں سے کس طرح سے گزر سکتے ہیں مسیح خداوند ہمیں بتاتے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دور جو کہ کرونا وائرس کا دور ہے اس میں آپ کس طرح سے مطمئن زندگی گزار کر آگے بڑھ سکتے ہیں پریز ڈی لورڈ اور خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں عزیزو دراصل جب بھی آپ خداوند خدا کی ستائش کرتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں تو آپ خوشی محسوس کرتے ہیں آپ کے اندر کا ڈر خوف اور پریشانی آپ سے دور ہو جاتی ہیں دراصل ستائش کرنے سے خدا کا نام جبنے سے کہ ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں جب تو ہم یہ اظہار کرتے ہیں کہ خدا ہمارا خدا نجات دہندہ ہے اس نے ہمارے لئے بہت کچھ کیا ہے جو وہ کلام مقدس میں کہتا ہے وہی وہ حقیقت میں ہماری زندگیوں میں کرتا بھی ہے اور جب ہم یہ جان لیتے ہیں تو عزیزو ہم خوش ہوتے ہیں ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم نے پرستش کا اور ستائش کا لبادہ اوڑ لیا ہے اور جب آپ پرستش اور ستائش کا لبادہ اوڑتے ہیں تو تب آپ ناومیدی کا مایوسی کا ڈر اور خوف کا لبادہ اتار دیتے ہیں میرے عزیزو آج کے حالات ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں بہت پریشان کر رہے ہیں ہم ڈر اور خوف میں زندگی بسر کر رہے ہیں ہم معاشرتی طور پر ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں ہم آن لائن ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں ہم کسی سے جا کر مل نہیں سکتے ہم کسی کا حال چال نہیں پوچھ سکتے بہت زیادہ پابندیاں ہیں بہت زیادہ مشکلات ہیں لوگ ڈر اور خوف میں ہیں کہ کہیں کسی کے ساتھ میل جول رکھنے کی وجہ سے ان کو کرونا وائرس نہ ہو جائے اور اسی ڈر اور خوف نے ہمیں قید کر کے رکھ دیا ہے لیکن میرے عزیزو آپ نے اپنے آپ کو قید ہونے نہیں دینا ہے گو کہ آپ اپنے گھر میں ہیں یا پھر ایک محفوظ جگہ پر ہیں لیکن ذہنی طور پر روحانی طور پر آپ نے اپنے آپ کو آزاد رکھنا ہے یہ جسمانی قید یہ جسمانی پابندیاں معاشرتی پابندیاں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ذہنی طور پر عذیت دیں جو کہ واقعی دے رہی ہیں کیونکہ ہم معاشرتی لوگ ہیں ہم ایک دوسرے سے ملنے والے لوگ ہیں ہم اکٹھے ہو کر خدا کی پرستش عبادت اور دعا کرنے والے لوگ ہیں جب ہم اس قسم کی پابندیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے ہیں ہم اکٹھے ہو کر اجتماعی عبادت نہیں کر پاتے ہیں ہم کہیں پر آجا نہیں سکتے ہیں اس لئے میرے عزیزو جب آپ روحانی طور پر اور ذہنی طور پر خدا میں آتے ہیں اور آپ پرستش کا اور خدا کی تحمد و ستائش کا لبادہ اوڑ لیتے ہیں تو پھر آپ خوشی محسوس کرتے ہیں آپ کی سوچ بدل جاتی ہے خدا آپ کو صبر اور تحمل عطا فرماتا ہے اور آپ کو خوشی سے بھر دیتا ہے کیونکہ اس طرح کرنے سے آپ خوشی کا چناو کرتے ہیں آپ ناؤمیدی سے اور مایوسی سے پریشانی اور ڈر اور خوف سے باہر نکل کر خوشی کا چناو کرتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اوپشنز مختلف اوپشنز اس زمانے میں ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں لیکن یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کس کو چنتے ہیں عزیزو جب آپ خدا کی پرستش اور ستائش کو چنتے ہیں تو پھر آپ خوشی کی جانب قدم بڑھاتے ہیں آپ خوشی محسوس کرتے ہیں اور یہی خوشی نہ صرف آپ خود محسوس کرتے ہیں بلکہ آپ کے وسیلے سے آپ کے خاندان والے اور جس طرح کہ میں آن لائن آپ سے مخاطب ہوں آپ بھی اس وسیلے سے یعنی کہ جو خوشی میں محسوس کر رہا ہوں آپ بھی خوشی محسوس کر سکتے ہیں بشرتے کہ آپ خدا کی ستائش میں اور اس کی تعریف میں وقت گزاریں خدا کو موقع دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں آ کر آپ کے ساتھ کام کر سکے آپ کے ساتھ رہ سکے اور آپ کو اتمنان اور خوشی عطا فرما سکے عزیزو اس دور میں جب آپ اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں خدا کی پرستش کرنا ایک نہائیت الگ تجربہ ہے کیونکہ جب آپ عام طور پر چرچ میں یا اجتماع میں دعایا اجتماع میں پرستش کرتے ہیں تو وہاں پر ہماری توجہ اور بہت سی چیزوں کے جانب رہتی ہے لیکن جب ہم اکیلے تنہائی میں خدا کی پرستش کرتے ہیں تو خدا کا اور ہمارا پرستش کے دوران ڈائریکٹ رابطہ ہو جاتا ہے اس دوران بیچ میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی میں جانتا ہوں جب ہم گرجہ گر میں پرستش کرتے ہیں تو میں کئی ایسے افراد کو دیکھتا ہوں جو کہ خدا کی وجہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں چرچ میں کئی ایسے خدمت گزار میں دیکھتا ہوں جو کہ خدا کی خدمت کرنے کے بجائے خدا کی توجہ حاصل کرنے کے بجائے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کو دیکھیں لوگوں کی توجہ وہ حاصل کریں اور لوگ ان کی تعریف کریں لیکن میرے عزیزو ایسا نہیں ہے آپ جو بھی کام کرتے ہیں چرچ کے حوالے سے خدمت کے حوالے سے اس کام کا مقصد خدا کی خوشی ہونا چاہیے اس کام کا فوکس اور مرکز خدا ہونا چاہیے چاہے آپ خدمت میں ہیں چاہے آپ پرستش میں ہیں چاہے آپ مبشر ہیں چاہے آپ خدا کی خدمت کسی بھی حوالے سے کر رہے ہیں دنیا میں کہیں پر بھی موجود ہیں آپ کی تمام تر خدمات کا تمام تر پرستش کا مہور صرف اور صرف خدا کی ہستی اور ذات ہونی چاہیے آپ نے یہی سوچنا ہے کہ آپ دنیا میں کسی کو خوش نہیں کر رہے بلکہ آپ صرف اور صرف خدا کی خوشی کے لیے خدا کی پرستش کے لیے گھر میں اس دور میں گھر میں رہتے ہوئے کیا ہے کہ جب بھی میں پرستش کرتا ہوں تو میں بہت زیادہ خوشی محسوس کرتا ہوں میرے عزیزو جس طرح کہ میں نے لباس کی آپ کے سامنے مثال پیشقی کے لباس پہننا بھی آپ کے سامنے ایک آپشن ہے کہ آپ جو چاہیں گھر میں جتنے بھی لباس ہیں آپ ان میں سے جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ پہنتے ہیں اسی طرح آپ کے سامنے خدا کی ستائش اور پرستش کی بھی آپشن ہے آپ دنیا میں رہتے ہوئے ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی بسر کریں یا پھر آپ مایوس ہو جائیں ناومید ہو جائیں اور شیطان کی طرف بڑھتے چلے جائیں اور شیطان آپ کو ناومیدی کی دلدل میں پسا دے یہ بھی آپشن آپ کے پاس ہے اس کے علاوہ یہ آپشن بھی ہے کہ آپ غیر معبودوں کی طرف چلے جائیں اور ان کی باتوں میں لگ جائیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند خدا آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا بلکہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور شیطان کی جانب اور زیادہ آپ کے قدم بڑھاتے ہیں لیکن میرے عزیزوں ہوشیار رہیے اور ہمیشہ اس آپشن کا انتخاب کیجئے جو آپ کو اور خدا کو قریب لے کر آئے جو خدا کے لیے آپ کے ساتھ رابطے کو مضبوط کرے اور جو آپ کے لیے بھی خوشی کا وسیلہ بنے اور ساتھ ہی ساتھ خداوند کے نام کو جلال اور عزت دینے کا بھی وسیلہ بنے میرے عزیزوں جب آپ خدا کی طرف بڑھتے ہیں تو اس کا ایک مصبت پہلو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے آس پاس رہنے والے لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں یعنی کہ وہ بھی خدا کو قبول کرتے ہیں وہ بھی آپ کی تبدیل شدہ زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ خدا کس قدر مہربان ہے خدا کس قدر عظیم اور برتر ہے جو آپ کی زندگی میں کس قدر مصبت کام کر رہا ہے اج کل کے دور میں لوگ سلفیاں بناتے ہیں عجیب و غریب مو بنا کر وہ جب سلفیاں بناتے ہیں اس طرح سے تو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں کیونکہ لوگ دنیا میں رہتے ہوئے مختلف کاموں کے ذریعے اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا میں بے شمار ایسے کام ہیں جن کو کر کے مختلف لوگ خوش ہوتے ہیں اور خوشی محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یقیناً آپ بھی جانتے ہوں گے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی چوئیس ہوتی ہے کوئی خوش ہونے کا پہلو ہوتا ہے لیکن میرے عزیزو یہ حقیقی خوشی نہیں ہے یہ وقتی خوشی ہے کیونکہ یہ دنیا کی چیزوں سے ملنے والی خوشی ہے وہ خوشی جو دائمی ہے جو آپ کی روح کو تسکین دیتی ہے جو آپ کے ذہن کو پرسکون بناتی ہے آپ کے دل کو مطمئن کرتی ہے وہ صرف اور صرف آپ کو مصیق خداوند ہی دے سکتا ہے وہ خوشی اس دنیا کی کوئی چیز کوئی پہلو کوئی شے کوئی خوشی دنیا میں جو ہوتی ہے دنیا میں سے جو ملتی ہے وہ آپ کو یہ تمام چیزیں یعنی ذہن سکون اور دل اتمنان اور روح کا چین اتان نہیں کر سکتی ہیں جب آپ خداوند خدا کی پرستش اور ستائش کرتے ہیں اس کے حضور میں آتے ہیں تو دراصل یہ پرستش اور ستائش جو آپ کرتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ خدا کے سامنے سرنگو ہو چکے ہیں آپ خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں آپ کا بروسہ آپ کا یقین اور ایمان صرف اور صرف خداوند کی ذات پر ہے آپ کسی دوسرے معبود اور شخص پر یقین نہیں کر رہے ہیں آپ کسی بھی دنیاوی اور اس کے حوالے سے ملنے والی خوشی پر یقین نہیں کر رہے ہیں میرے عزیزو دراصل میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ مسیح خداوند کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کا دل خوشی سے معمور اور برپور ہو جاتا ہے میرے عزیزو جب بھی آپ کسی دعایا اجتماع میں یا گرجگر میں جائیں تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہاں پر موجود تمام ساز اور ہونے والی تمام پرستش یہ تمام انتظامات اور لوگوں کا یوں اکٹھا ہو کر خدا کی کلام کو سننا اور خدا کی عبادت اور پرستش کرنا یہ کسی بھی انسان کے لیے ہرگز نہیں ہے بلکہ ان سب کا مقصد صرف اور صرف خدا کی پرستش اور خدا کی بندگی کرنا ہے یہ تمام انتظامات یہ تمام ساز یہ تمام کوائر یہ تمام گانے والی لوگ یہ تمام جتنے بھی بندوست ہیں یہ صرف اور صرف خدا کی ذات کے لیے کیے گئے ہیں خدا کی پرستش کے لیے اور خدا کو مبارک کہنے کے لیے کیے گئے ہیں یہ کسی بھی انسان کے لیے نہیں ہے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب آپ خدا کی پرستش کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنا آپ کھول کر خدا کے سامنے بیان کر دیتے ہیں آپ خدا کا چناؤ کرتے ہیں خدا کی قریب ہونا چاہتے ہیں آپ دنیا کی تمام تر ٹینچنوں پریشانیوں سے ناومیدیوں سے مایوسیوں سے ڈر اور خوف سے کرونا وائرس سے جنگو جدل سے آپ باہر نکل کر خدا کی طرف بڑھتے ہیں اور تب آپ کو خدا اتمنان عطا فرماتا ہے اور پھر آپ خوشی محسوس کرتے ہیں اور ایسی خوشی محسوس کرتے ہیں جو کہ بیان سے باہر ہے میرے عزیزو اس دنیا میں جو ہم زمینی زندگی گزار رہے ہیں دراصل یہ زندگی بھی آسان زندگی نہیں ہے یہ بہت زیادہ مشقلات سے برپور زندگی ہے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کلام مقدس ہمیں بیان کر رہا ہے مسیح خداوند ہمیں یہ دلاسہ دیتے ہیں کہ یہ زمینی زندگی صرف اور صرف وقتی زندگی ہے یہ مستقل زندگی نہیں ہے یہ بلکہ مقتصر اور وقتی زندگی ہے اس کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہمیں حاصل ہونی ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے اس زندگی کے سامنے یہ تمام مشقلات یہ تمام ناومیدیاں یہ مایوسیاں یہ رکاوٹیں یہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ خوشی وہ ہمیشہ کی زندگی خوشی اس سے بہت زیادہ بیشکیمتی ہے اس سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے اس لئے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھئے کہ خدا نے ہمارے لئے ہمیشہ کی زندگی کا بندوبست کیا ہوا ہے وہ ہمارے لئے نجات کا منصوبہ بناتا ہے تاکہ ہم اس زمینی زندگی پر رہتے ہوئے اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں خوش و خرم ہو کر زندگی بسر کریں اور کوئی ایسی بات اور کام اور فیصلہ نہ کریں جس سے کہ ہم خدا سے دور ہو جائیں دراصل دنیا کی یہ چیزیں آرزی ہیں لیکن اس کے بعد ملنے والی خوشی دائمی ہے اور یہی بات پولوس رسول دوسرے کرنٹیوں اس کے چوتھے باپ کی سترمی اور اٹھارمی آیت میں بیان کر رہا ہے وہ لکھتا ہے کیونکہ ہماری دم بر کی ہلکی سی مسیوت ہمارے لئے ازہد باری اور عبدی جلال پیدا کرتی ہے جی ہاں میرے عزیزو اس دنیا کی مشقلات دنیا کا ڈر دنیا کا خوف ناؤمیدی مایوسی یہاں کی بیماریاں یہاں کی تقلیفیں اور اس کے علاوہ دھوکے واضی جو دنیا میں ہو رہی ہے دنیا میں جنگ و جدل ہو رہا ہے لڑائی جگڑا ہو رہا ہے یہ تمام تر حالات جو ہیں یہ ہمیں دراصل خدا سے دور کرنے کا وسیلہ بنتے ہیں لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کا ایمان خدا پر کمزور ہو جاتا ہے اور شیطان آپ پر حاوی ہوتا ہے لیکن جب آپ خدا کی پرستش کرتے ہیں خدا کی ستائش کرتے ہیں اس کے عجیب کاموں کا بیان کرتے ہیں اس دنیا میں ملنے والی تمام تقالیف کو نظرانداز کر دیتے ہیں یعنی جو میں نے آپ کے سامنے بتائیں ناؤمیدی مایوسی اور ڈر اور خوف ان سب چیزوں پر آپ اسی وقت غالب آتے ہیں جب آپ پورے ایمان کے ساتھ خدا کی پرستش اور خدا کی حمد و سنہ اور ستائش کرتے ہیں خدا کے عجیب کاموں کا بیان کرتے ہیں اور ان کا اقرار کرتے ہیں خدا مند خدا کا اس دنیا میں جو نجات کا منصوبہ ہے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے آپ جستجو کرتے ہیں اور اس منصوبے کا حصہ بنتے ہیں آپ ایمان لاتے ہیں کہ مسیح خدا مند اس دنیا میں آئے اور انہوں نے آپ کے لیے دکھ اٹھائے سلیب اٹھائی اور نجات کا دروازہ کھول دیا پریز دی لورڈ میرے عزیزو اگلی آیت میں بھی پولوس رسول یہی بیان کر رہا ہے اسی حوالے سے ہی بیان کر رہا ہے کہ جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں عبدی ہیں پریز دی لورڈ کس قدر واضح طور پر پولوس رسول ہم سے مخاطب ہے اور بیان کر رہا ہے کہ اس دنیا کی تمام چیزیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب کی سب چیزیں یہ تمام رشتے یہ تمام تر باتیں اور دنیا کا یہ تمام تر دکھاوا یہ تمام رنگ رنگینی اور ایش و اشرت دنیا کی تمام دولت یہ کرونا وائرس اور اس جیسے تمام تر حالات جو کہ ہمیں درپیش ہیں یہ سب آرزی ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن وہ چیزیں جو کہ ہم نہیں دیکھ سکتے وہ دائمی ہیں پریزی لورڈ اور وہ چیزیں کیا ہیں وہ خدا کا بنایا ہوا منصوبہ یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ نجات ہے وہ عبدی خوشی ہے وہ دائمی خوشی ہے وہ سکون اور اتمنان ہے جو ہمارے ذہنوں کو اور دلوں کو اور ہماری روحوں کو نصیب ہوتا ہے وہ خوشی اس دنیا کی مشکلات سے بہت بڑھ کر ہے پریزی لورڈ جی ہاں دنیا کی جتنی بھی مشکلات ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ ان سے آپ پریشان مت ہوں کیونکہ یہ عارضی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بہت بھاری محسوس ہوں لیکن جب آپ مسیح میں آ کر ان مشکلات کا مقابلہ کریں گے تو یہی مشکلات جو پہلے آپ کو بہت زیادہ بھاری محسوس ہو رہی ہوں یہ آپ کو ہلکی محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی پریزی لورڈ یہی مشکلات آپ کے لئے خوشی کا سبب بن جائیں گی کیونکہ آپ مسیح میں قائم ہوں گے جی ہاں جب آپ مسیح میں قائم ہوتی ہیں تو آپ کی روح جو ہے وہ خوشی محسوس کرتی ہے وہ خوشی سے لبریز ہو جاتی ہے اور جب آپ کی روح خوش ہوتی ہے تو پھر آپ کا دل خوش ہوتا ہے جب آپ کا دل خوش ہوتا ہے تو آپ کا ذہن خوش ہو جاتا ہے جب آپ کا ذہن خوشی محسوس کرتا ہے تو آپ کے ہاتھ آپ کا جسم آپ کے پاؤں پورا وجود آپ کا خوشی محسوس کرتا ہے اور یہ خوشی دوسرے بھی دیکھتے ہیں دوسرے بھی محسوس کرتے ہیں اور آپ دوسروں کے لیے خوشی کا اور تسکین کا اور خوشخبری پھیلانے کا خدا کی باتوں کو ان تک پہنچانے کا وسیلہ بن جاتے ہیں آپ خدا کی گواہی دینے والے بن جاتے ہیں ان کاموں کی گواہی جو وہ آپ کی زندگی میں کر رہا ہوتا ہے میرے عزیزو آپ خدا کے نام کو جلال دینے والے بن جاتے ہیں اور آج اس موقع پر میری دل سے یہ دعا ہے کہ خدا آپ کے دلوں کو آپ کی روحوں کو آپ کے ذہنوں کو وہ خوشی وہ سکون اور وہ اتمنان عطا فرمائے جو کہ آپ کو چاہیے یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی کا سکون اور اتمنان خداوند میں زندگی گزارنے کا اتمنان اور خوشی میرے عزیزو دنیا میں اس وقت خلچل ہے جو کہ ہم محسوس کرتے ہیں ٹی وی پر اخباروں میں ریڈیو پر ہر جگہ پر ایسی خبریں ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ ہمیں بہت زیادہ ناومید کرتی ہیں ڈر اور خوف میں مبتلا کرتی ہیں ہمیں اس حالت میں لے آتی ہیں کہ ہم سوچ ہی نہیں پاتے ہیں کہ ہم نے دراصل کرنا کیا ہے ہم کس طرح سے خوش رہ سکتے ہیں لیکن عزیزو مسیح خداون جو کہ ہماری تمام تر باتوں کو جانتا ہے جو ہمارے حالات سے واقف ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ میرے قریب آؤ اور مجھ پر ایمان رکھو تو میں تمہیں ایسی خوشی اطاف فرماؤں گا جو کہ بیان سے واہر ہے اپنے آپ کو اپنے دلوں کو اپنی روحوں کو خدا کی طرف مبزول کروائیے خدا کے ان کاموں کا ذکر کیجئے جو وہ آپ کی زندگی میں کر رہا ہے خدا کے ان وعدوں کا ذکر کیجئے جو اس نے آپ کی زندگی میں پورے کیے ہیں خدا کی حمد و ستائش کیجئے کیونکہ وہ مہربان ہے وہ ہمارا چروہہ ہے وہ ہمیں تمام خطرات سے محفوظ رکھتا ہے وہ ہماری حفاظت کرتا ہے وہ دنیا کے خطرات سے ہمیں بچاتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے وہ تمام مایوسیوں سے در اور خوف سے ہمیں بچاتا ہے وہ ہمیں اپنے قریب رکھتا ہے اور سکون اور اتمنان عطا فرماتا ہے اگر آپ ایمان رکھیں گے تو خدا ضرور آپ کی زندگی میں موجزات فرمائے گا خدا ضرور آپ کی زندگی میں آ کر آپ کے خاندان میں آ کر آپ کے کلیسیہ میں آ کر